سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج جو میرے پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں اس وقت کیونکہ جو سیچویشن ہے جو اگر ہم کراچی کے بات کریں محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کیونکہ بہت سارے جلوز اور مجالس کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے چاہے محرم ہو چاہے عید ملاد النبی ہو یا مختلف جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں اس میں کراچی کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک آلٹرنیٹ بیس دینے کے لیے جو ہماری پولیس ہے وہ بڑی متحرک ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس طرح کے مختلف پلانز جو ہے وہ تشکیل دیے جاتے ہیں یہ پلانز کیوں بنایا جاتے ہیں آپ کی اور میری آسانی کے لیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے ان تمام راستوں کو اور ان آلٹرنیٹیو جو انہوں نے طریقے کار دی ہوتے ہیں وہ ہم ان کو جان ہی نہیں پاتے جس کے وجہ سے جو ہے وہ شاید کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے سوچا آج اسی مشکل کو حل کیا جائے اور ہم نے ایسے کنسرن پرسن کو یہاں پر بلایا ہے جو آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے کہ کراچی میں یہ جو سات آٹ نو دس محرم کے جو بہت اقیدت اور احترام والے دن ہیں ان میں مجالز اور اس طرح کی جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے تو کچھ روڈز کچھ راستے ایسے ہیں جنہیں بند کر دیا جاتا ہے جب وہ راستے بند ہوتے ہیں وہ مین راستے ہیں تو ان کی جگہ پر ٹرافک کو کہاں ڈرائی ورٹ کیا جائے گا سیکیورٹی کو کیسے مینج کیا جائے گا کون سے آلٹرنیٹ راستے ہیں جن کو آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم آج ساتھ شیئر کریں گے میں بہت شکر گزاروں کو کہ بہت اس وقت مصروف ہیں یہ لوگ لیکن پھر بھی انہوں نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں میرے پروگرام میں ایس ایس پی ایسٹ ٹرافک ہیں ڈاکٹر کماریز بی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر اس کا ایسا کیسی مصروفیت رہی ہے جی مصروفیت ہے اور اچھا ہے مصروف رہے آدمی ان دنوں میں زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے ہم زیادہ ویجلینٹ ہو جاتے ہیں اور انتظامات کا ہم چاہتے یہ ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ گزشتہ سال جو انتظامات ہوئے ہیں ان سے بہتر ہمیں مزید جو لوجسٹک سپورٹ بہتر ہوئی ہے جو مین پاور سپورٹ بہتر ہوتی ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم لے کر آئیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھائیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بہتر سے بہترین پچھلے سال بھی الحمدللہ ٹرافک پولیس کی طرف سے کوئی شکایت عوام اور جو انتظامیاں ان مجالس اور جروسوں کی ہوتیوں کی طرف سے نہیں آئی بلکہ بڑے اتمنان کا اظہار کیا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا ہماری کوششوں کو اس سال بھی ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ تمام تر خطرات کے باوجود تمام تر نیمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنی بہترین کارکردگی کا آوٹپٹ عوام تک پہنچا ہے انشاءاللہ تمام دوشیز اور ہماری تمام دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں اچھا دیفنیٹلی یہ بہت سر آنے کی بات ہے کہ وسائل کم ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور شاید جو ان کے پاس نفری ہے وہ بھی کم ہے لیکن کس کو کہاں پر موجود ہونا ہے کس طرح کس ایریا کو جو ہے وہ مانیج کرنا ہے کس ایریا کو کارڈن آف کرنا ہے یہ تمام چیزیں یہ لوگ مانیج کر رہے ہوتے ہیں تھریٹس کی بات آپ نے کی تو یہ تو انٹیلیجنس اور یہ تمام ایڈارے کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے پلان کو تشکیل کرنے دینے سے پہلے میں وہ نہیں پوچھ رہے آپ سے کہ کیا ہے وہ بڑی آپ لوگوں کی عادتیں ہوئی ہیں ہمارے پلس حلکاروں کی تو پلس کی نزبت سے وردی پہن لی ہے آپ کو تو خطرات بیسی بڑھ جاتے ہیں اور ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ ٹارگٹ لنگز ہوئی اس کے بعد اس کے باوجود ہم نے ہر چیلنج کو قبول کیا ہے ہماری نفری موجود ہے ہر جگہ انشاءاللہ موجود رہے گی مزید جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرے گی اور کر رہی ہے ہم میں آپ کو نظر آرہے ہوں گے صبح سے لے کے رات گئے تک نفری ہر جگہ موجود ہوتی ہے کچھ کچھ جگہوں پہ نظر نہیں بھی آتے ہیں دیکھیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے سٹریٹیجکلی ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے اگر کہیں نظر نہیں آرہی اور وہاں نظبتاً اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت دوسری جگہ پہ ہے اگر وہاں نہیں ہے تو یقیناً دوسری جگہ پہ ہوگی لیکن جہاں ہم کمپیرٹیو بناتے ہیں اپنا پلان اور کوئی امپورٹنٹ جگہ ان اٹینڈڈ نہیں رہ جاتی اس میں میں خود صبح چھ بجے سے لے کے اور رات گیارہ بجے تک اور اگر رات گئے اس سے بھی زیادہ پروگرام ہے تو میں موجود رہتا ہوں چیک کرتا ہوں ہمارے سینئرز ہمارے ڈی آئی جی صاحب وہ ویجلنٹ ہیں چیک کرتے ہیں تمام تر لوگ ان کو چیک بھی کرتے ہیں ان کو موجود رہنا ہے اور تندہی کے ساتھ کام کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کھڑا کیا اچھا اگر میں آپ سے جو پلان ہے وہ سے میں اگر اس وقت جاننا چاہوں تو وہ جو تمام اس وقت کراچک کیونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے یہاں پر بہت سارے جلوز برامت ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے اگر میں اپنے آفس کے سامنے ایم ایجناکی روڈ کی بات کروں تو یہاں پر پہلے محرم سے کنٹینرز لاکے رکھ دیا گئے ہیں اور اب سات محرم کے بعد اس روڈ کو بلوک کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے تو کیا طریقے کار ہے کون کون سے روڈز بند ہوں گے کچھ روڈز بتانا چاہیں گے جی میں بالکل ہر سال کی طرح اس سال بھی جو مرکزی جلوز نکلتے ہیں ساری کنسٹریشن ان کی طرف ہوتی ہے اور روڈز کو سیکیورٹی کے ویو پوائنٹ سے بلوک کیا جاتا ہے پھر ڈائیورجن پلان ہم پہلے سے انانس کر دیتے ہیں آٹھ محرم نو محرم اور دس محرم یہ تین محرم کے ایام میں یہ تین بڑے جلوز اس میں مرکزی نکلتے ہیں اور یہاں خراسان سے اس میں نشتر پارک سے برابط ہوتے ہیں اور حسینیل نیراجین پر ختم ہوتے ہیں اس کا ڈائیورجن پلان ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں موجود ہے ہمارے پاس جلوز کن راستوں سے گزرے گا راستے وہی ہیں روٹ وہی ہوتا ہے جس کا پرمیٹ ملا ہوا ہے اس کے بعد ڈائیورجن جو ہے وہ بھی ہم ہر سال اخباروں میں بھی دیتے ہیں پرنٹ میڈیا میں آپ کے الیکٹرونک میڈیا پہ گاہے بگاہے جو ہم خود بھی دعوت دیکھے بلاتے ہیں صحافی حضرات کو اور میڈیا کو ان کو بتاتے ہیں اور ان کو نقشہ ہم باقاعدہ پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم عوام تک ریڈیو کے ذریعے بھی اور ٹیلیویزن کے ذریعے بھی پہنچاتے ہیں اب کی بھی جلوس جو ہیں ان کا روٹ ایک ہی ہے آٹھ نو اور دس کا اور ڈائیورجن پلان ہمارے جو تین مرکزی جلوسوں کا ہے یہاں جلوس تک پہنچنے کے لیے دو ہم ویز جو ہیں وہ خالی رکھتے ہیں شائرہ قائدین ہے آپ شائرہ فیصل سے یا بیش کی روڈ سے کنیک کر کے شائرہ قائدین آجائیں شائرہ قائدین سے سیدھے آپ مزاہر قائد کی طرف آئیں یہاں باغ جنا میں ہم پارکنگ کرتے ہیں باغ جنا میں ان گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے جن کے پاس جلوس پر جانے ہیں اور جن کے پاس پاسس ہیں جلوس کا اندر جانے کا پرمیٹ ہے ان کو اندر چیک کر کے جانے دیا جاتا ہے جن کے پاس نہیں ہے ان کی گاڑی ہیں وہاں پارک کرتی جاتی ہیں اس طرح نیو ایمیجنر روڈ ہے اس کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں مزاہر قائد کا جو پچھلا حصہ ہے اس تک ایکسز ہے نیو ایمیجنر روڈ کے اوپر خود ایٹسیلف پارکنگ ہے وہاں لوگ آزاداران اور جلوس میں شروعہ جو ہیں وہاں پارک کر کے اور آ کے اٹینٹ کر سکتے ہیں جلوس کو تو ہر سال ہم انانونس کرتے ہیں ڈائیورجن پوائنٹس اور کہاں سے آپ اپنی گاڑیاں لے کر آ سکتے ہیں کہاں سے آپ کا داخلی اور خارجی راستے ہم بتاتے ہیں تو اس پار بھی آلموسٹ اسی طرح سے جو ہے جو راستے بند کیا جاتے ہیں اور جس طرح کا پرمٹ دیا جاتا ہے مجالس کے جو شرکہ ہیں یا جو جلوس برامت ہوتا ہے وہی سیم روٹ ہے بٹی ایس ان کی ڈیفرنٹی سٹریٹیجی ہر سال کے حساب سے تھوڑی بہتر ہوتی ہے پلاننگ تھوڑی چینج ہو رہی ہے اس لئے بہتر ہوتی ہے لیکن لازم ٹائم کوئی کامپلیکیشن نہیں آئی پچھلے سال کے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہمیں عوام نے بھی جلوس کی شرکہ نے بھی لیکن بہتری اس سنس میں آتی ہے کہ ہماری لوجسٹک جو سپورٹ ہے وہ بہتر ہو چکی ہوتی ہے مطلب گاڑیاں ہمارے پاس زیادہ ہیں توورز زیادہ ہیں لفٹر زیادہ ہیں پچھلے سال سے اور وہ ساری کی ساری ڈی آئی جی ٹریفک ڈاکٹر امیر شیخ صاحب کی ادھاکت نتاویق وہ ہم نے اب ان جلوسوں کے لیے اور آیا میزہ کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں اس میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا فورس وہ پھر فورس میں جو اضافہ ہوا ہے ہیومن ریسورس میں وہ بھی ہم یہاں بہتر طریقے سے اس کا یوٹیلائز کرتے ہیں تو کتنے آپ کے جو ہیں وہ اس وقت اہلکار ان تین ایام میں سیکیورٹی دیں گے ان تین ایام سے پہلے ہی ہم نے انفورس کر دیا ہے ان چوکیوں کو جہاں پہ زیادہ آیا میزہ کی مجالس اور جلوس چھوٹے برامد ہوتے ہیں وہ بھی برامد ہوتے ہیں تو وہ تقریباً وہی تقریباً چار سو کے قریب ہیں اور اس کے علاوہ جلوس میں جو صرف مین جلوس کو کارڈن کرتے ہیں اور اس کو ہینڈل کرتے ہیں چھے سو کے قریب تو وہ ہمارے اہلکار ہیں آفران اور ملازمان یہ اس کے علاوہ ہیں جو عام دوسری چوکیوں پہ چوکوں پہ موجود رہیں گے اور ان کو وہاں سے ٹریفک چلاتے رہیں گے اگر میں آپ سے پوچھو گی کراچی کے ٹوٹل ٹریفک اہلکار ہیں ان کی نفری کتنی ہے تو آپ جانتے ہیں جی بالکل کیوں نہیں جانتے ہیں تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب ہماری نفری ہے آپ کو لگتا ہے ساڑھے تین ہزار اس عبادی کے لیے دیکھیں بالکل دیکھیں جو جو بات عوام محسوس کر رہے ہیں کیا ہمارے سی ای نیر اس کو نہیں جو ڈیلی بیٹھتے ہیں انہی چیزوں پر غور کرتے ہیں بہتری کے لیے انہوں نے کنسیڈر نہیں کہ بلکل کیا ہے اور اس کے بعد اپوائنمنٹس ہوئی ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس ان کی اور ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک کی مشترکہ کوشیشوں سے ہم نے اپوائنمنٹس کے لیے اشتہار دیا تقریباً ہزار اہلکار اور اپوائنٹ ہوئے ہیں مزید تین ہزار اور اپوائنٹ کیے جائیں گے تو اس پہ بھی ایک طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں اور مزید انشاءاللہ نفری میں اضافہ فاری طور پر ہوگا اچھا میں ایک چیز جو بہت بار آپ نے بھی سنی ہوگی ایوین آپ نے روٹس پہ بھی دیکھی ہوگی میں کسی نیگٹیو ایسپیکٹ میں یہ بات نہیں پوچھ رہی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس چیز کو بہتر کیا جائے دیکھیں اگر اگر ٹریفک پولیس کی بات کریں تو جو ہمیں سڑکوں پر جو پولیس والے نظر آتے ہیں سپیشلی میں اگر بائکس والوں کی بات کروں تو ایک ایک ان کی عجیب سی آپس کی کوڈینیشن ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنے ٹریفک پولیس والے کو بھی عزت دوں جب وہ ہاتھ کا اشارہ کرے تو میں اس کے شارع پر رک جاؤں ٹریفک انگلی کے شارع پر کنٹرول ہو اور یہی ہونا بھی چاہیے اچھے محذب موشری کی پہچان بھی ہوتی بھی رہا لیکن کچھ جگہوں پر اس کے اگینسٹ بھی ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی گئی اور ایسا ہوا بھی تو ہم کیوں ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لئے دیفرینٹی ڈیپارٹمنٹ ہی ایسا کچھ کرے گا کہ کر سکتا ہے مثلا ہیلمٹ نہ پہن یہ تو لاغو ہی موٹر سائکل والے پہ ہوتا ہے اگر ہم اسے نہیں روکیں گے دوسرے ون وے کی خلاف ورزی موسٹلی سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ون وے کے خلاف آپ کو اپوزٹ سائٹ سے آتا ہو نظر آئے گا موٹر سائکل پہ ہی اسے نہیں روکیں گے تو کس کو روکیں گے بات یہ ہے کہ جو کرائم کا نیچر ہے اس کے مطابق اگر کوئی اس کو انڈلج کر رہا ہے تو اسی گاڑی کو روکیں گے نا ٹھیک ہے آپ نے اس کو روک گیا سیٹ بیلڈ پر آپ صرف کار والے کوئی روک سکتے موٹر سائکل پہ نہیں روک سکتے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہی بات ختم کر لیتے اور ایک شخص نے غلطی کیا آپ اس کا چالان کریے یہ نا آپ چالان کرتے اس کے پیپرز یا ایسی رکھ لیتے اس کے بعد آپ کہتے ہیں وہ پی کریں گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی یہی ہے اس سے لگ کوئی چیز نہیں تو پھر آپ اس کو وہی اس پروسیجر سے گزاریں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اس بات کو کوئی ختم کرو تو یہ کچھ ہے دیکھئے ہماری ہماری ویجلنس ٹیم یں ہیں ڈی آئی جی صاحب اس معاملے میں زیرو ٹولرنس ہے ان کی کرپشن کے معاملے میں ہمارے ڈی آئی جی ٹرفک کی ہماری بھی یہ سٹریٹیجی ہے کہ کوئی کرپشن میں انڈلج کر رہا ہو تو اس کو ریایت ملنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ انتہائی سخت سزائے ہیں ڈی آئی جی صاحب ٹریفک میں ہم نے ان کی ادایت مطابق سخت ترین کاروائیاں کرتے ہیں ویجلنس ٹیمیں ہیں وہ موجود رہتی ہیں ان کو چیک کرتی رہتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انچیک رہ گئے ہوں اس سلسلے میں تو اگر کمپلینز بھی آپ لگوں نے خالصے بیچ مجھے مجھے بتائیں بیچ میں سنا تھا ہیلمٹ جو آیا جو بائیک رائٹ کر ہے وہ بھی اور جو پیچھے بیٹھا ہے اس نے بھی ہیلمٹ پہنا ہے بہت پرانا قانون بھی پروگرام میں آیا ارز کیا تھا او سوات موٹسائکل کے پیلین رائیڈر ہے وہ بھی تو ایٹ سٹیک ہے اس کی جان بھی آگے والا تو پہنے ہی پہنے ہی پہنے ہماری خواہش پہنے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں قانون موجود ہے تو بنانے والے نے کچھ سوچ کے بنایا ہوگا امپلیمنٹ نہیں لیکن لوگوں کی بات ہے خواتین کے حوالے مقبول خواتین میں بچہ لے بیٹھے ہیں ہرمٹ پہنے ہو جائے گی گوت بچہ بن جاتی ہے پیلین رائیٹنگ میں تین کی تو ویسی گنجائش نہیں میں روکتا ہوں موٹسائکلوں کو جن پر تین چار 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 بچے اور خاتون خانہ خانہ پیچھے بیٹھے ہیں ایک بیٹا ہے صرف اور خاتون خانہ نہیں دو آدمی ٹھیک ہیں لیکن آپ پوری فیملی لے کے نکل رہے ہیں تو آپ رکھشا کر لیں اس پہ پہنچا دیں ٹھیک ہے ہماری مسائل کم ہیں لیکن اوکیزن بھی آپ کتنی بار نکلتے ہوں گے چیزیں ریالائز کریں اپنی فیملی کو سیفٹی پروبائید کریں پہلے سیفٹی بیسکلی مقصد ان کا یہی سیفٹی اس سے بہترہ بس پہ چلا دیں آپ بس پہ انکو سوار کرا دیں خود موٹر سیکل پیچھے پیچھے آجائیں فیملی بھی ساتھ رہے گی آپ بھی ساتھ ہوں گے لیکن اس طرح زیادتی نہ کریں کہ ایک موٹر سیکل آگے موٹر سیکل دیکھے ٹرانسپورٹ کا محکمہ الگ ہے میں ویسی آپ سے پوش رہی ہوں بڑا اچھا لگ سکتا سلکوں پہ اچھی ایک آپ کو ٹرانسپورٹ کاری جنرل معلومات کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری طرح چل رہی ہیں اور کچھ جن کے بارے میرے خراب حالت میں اچھا ہے تو وہ محکمہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے ہماری بھی یہ خواہش ہے ٹریک پولیس کی کہ اچھی بسیں موجود ہوں گی اچھی گاڑیاں آئیں گی تو ٹریک کی صورتحال بہتر ہوگی روڈوں پہ اسی لئے ہمارے ڈی ای جی شاپ ٹریک نے صفارش کی سلطان دس سال زیادہ روڈ جناب ایک بریک بریک کے بعد مزید بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان موسیقی سلام پاکستان ناظرین ڈاکٹر کمریز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سس پی ایس ٹریفک ہیں اور آج ہمیں یہ پلان بتا رہے ہیں وہ پلان جو آٹ مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو پلان تشکیل دیا گیا سیکیورٹی کا ٹرافک کا پلان ہے وہ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں کونسی روڈ رہیں وہ کھلی ہوں گی اگر کوئی روڈ بند ہے تو آلٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے کس راستے سے آپ جا سکتے ہیں یہ آٹھ اور نو کا جلوس برامد ہوتا ہے اور صبح صویرے آٹ دس مہرم کا جلوس صبح صویرے برامد جاتا ہے ٹھیک ہے نشتر پارک سے نشتر پارک سے جیسے آپ اگر میپ میں آپ دکھا رہے ہوں نشتر پارک سے جلوس برامد ہوتا ہے ہم نے ڈیورجن پوائنس دے پہنچنے کے لئے جو دو روٹس ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں نیو ایمجین روڈ ہے نیو ایمجین روڈ سے آپ مدار قائد کے پوشت پر نکل کے اور یہاں پر گاریاں پارک کر سکتے ہیں اور اسی طرح شارع قائدین شارع قائدین آپ سوسائیٹی سگنل سے شارع قائدین سوسائیٹی بنائی ہے جہاں پہ ساری گاریاں پارک ہو سکتی ہیں اگر پاس ہے تو جلوس داخل ہو سکتا ہے یہ شارع قائدین اور یہ نیو ایمجین روڈ یہ دو روڈ ایسی ہیں جن پہ جس کو جلوس تک پہنچنا ہے وہ ان کو استعمال کر یہاں تک آ سکتا ہے اور جو دیگر ڈیورجن پوائنٹ وہاں سے آپ دوسرا روٹ لے کے اور شارع فیصل سے اور آپ جا سکتے اس کو روٹ کر سکتے ہیں رائے اچسر یہ جو آپ موگمنٹ دکھا رہے ہیں یہ جو اس میں موگمنٹ ہوری ہے map میں یہ یہ روٹ اوپن آپ اور آپ یہ دیورجن پوائنٹ سے آپ شیدھا وہاں جا سکتے ہیں اپنے جگہ اپنی مندل تک آپ ٹاور تک پہنچ چکتے ہیں تو بیچ میں صرف ہی ایک چھوٹا سا چکڑا بائی پاس کر کے اور آپ اپنی مندل تک جا سکتے ہیں یہ جلوز برامد ہو کے اور آتا ہے اس پر ایم ایجنا روڈ کے اوپر ایم ایجنا روڈ سے منس فیلڈ اس سیٹ سے مڑ جاتا ہے پریڈی سٹیٹ پہ آتا ہے پریڈی سٹیٹ کے آگے سے جا کے یہ دوبارہ تبت چوک سے گھوم کے اور دوبارہ ایم ایجنا روڈ پہ آتا ہے اور یہ آگے تک چلتا ہوا بمبے بازار سے ہوتا ہوا اور حسینیان ایرانیان پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اس میں یہ ایک ایریا جو یہاں کیپی تک ہے وہ ایسٹ زور میں فائل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ساؤت میں جلوز داخل کرتا ہے ہم سب ملکے ہی اس کو کوارڈنیٹ کرتے ہیں میں نے عمام کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ تبت سے دوبارہ ایم ایجنا روڈ پہ آگا کیپی سے ایم ایجنا روڈ سے مڑ جاتا ہے اور پھر دوبارہ تبت چوک سے واپس ایرانیٹ کرتا ہے تو جو شہرہ فیصل ہے اس کا بھی کچھ حال بتائیے شہرہ فیصل کھلی رہے گی دونوں طرف دونوں طرف کھلی رہے گی شہرہ فیصل نشتر روڈ ہے وہ پوری کھلی ہوئی ہے اور دیگر چوکوں سے ٹریفک روا دوا ہے صرف جلوس میں آنے والوں کو اگر مزید رونے کی ضرورت نہیں ہے نیو ایم ایجنا روڈ استعمال کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں مدار قائد تک اور آپ شہرہ قائدین استعمال کر کے پہنچ سکتے ہیں جو شہرہ فیصل ہے وہ آرٹ نو دس مہارم مکمل طور پر کھلا ہے ائرپورٹ جانا ہو یا آپ کو ڈیفینز جانا ہو یا آپ کو کسی اور کیونکہ وہ ایک مین راستہ جہاں سے تمام ایڈیاز کو آپ کنیک کر سکتے ہیں شہرہ فیصل وہ آرٹری ہے جس کو کسی بھی حالت میں بند نہیں کیا جاتا اور وہ کھلی رہتی ہے اور اس پہ آپ جتنا جہاں بھی جانا چاہیں ہسپتالوں میں ٹھیک ہے اپنے ائرپورٹ تک جہاں بھی آپ کے مجھے اچھا یہ تو آپ نے ایک خاص روٹ بتا دیا جو ہمیشہ ڈسائیڈ ہوتا ہے ڈسکاس ہوتا ہے بہت سالوں سے ہو رہا ہے لیکن مختلف علاقوں سے بھی چھوٹے چھوٹے جلوس برامت ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بھی کیونکہ وہ ایک عقیدت احترام ہے اور سب لوگ اس کو بہت اس کو ویلیو بھی کرتے ہیں لیکن اس کے وجہ سے بھی ٹریفیک میں تھوڑا سا مسائل دربیشہ ہوتے ہیں اور جو مقامی وہاں کے رہنے والے ہیں کیونکہ ان کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جلوس اسطان سے برامت ہوں گے تو ان کو اتنی دقت نہیں ہوتی شاید ادھر کوئی نیا نکلنے والا آیا ہو تو اس کو ایام کا شاید اندازہ نہ ہو یا جلوس کا اندازہ نہ ہو وہ تکلیف کا شکار ہو جائے تو الگ بات ہے باقی جو اس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جلوس سالہ سال سے برامت ہو رہے ہیں لہذا وہ تکلیف اس کا سامنا نہیں ہوتا پھر جو ایریا کے رہنے والے ہیں انہیں آلٹرنی روٹس کا بھی علم ہوتا ہے خود ہی تو اتنی تکلیف کا وہ نہیں ہوتا لیکن ہماری ٹرافک پولیس ہر جگہ ان چھوٹے جلوسوں میں بھی ہم موجود رہتے ہیں مثلا شاہ فیصل کالونی کے جلوس ہیں اس میں ہماری ٹرافک موجود رہتی ہے اندر مقامی جلوس ہے وہ اور کالونی کے جلوس ہوتے ہیں وہاں موجود رہتی ہے اسی طرح کچھ یہاں ایسٹ کے علاقے میں تاریخ روٹ پہ اور بہدر آباد کے علاقے سے چھوٹے جلوس نکلتے ہیں ان پہ بھی ہماری نفری موج موجود رہتی ہے لیکن وہ جلی جلوس ہوتے ہیں وہ اتنا ٹائم لیتے نہیں اور جلدی برامد ہو کے جلدی اختصدام پذیر ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ اس میں معمول میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا باقی جو امام باہی ہیں جہاں پر مجالس ہیں وہاں پر تو دیفنیٹلی تمام چیزیں آپ کے پاس پہلے موجود ہوتی ہیں مقام میں ان پر ہم اپنی اسٹیشنری فورس ٹرافک کی ہماری موجود رہتی ہے ان پر بھی دو دن پہلے ہمارے پر سکاؤٹس بھی آئے تھے یہاں پر اور ہم نے ان کے ساتھ بھی پروگرام کیا اور وہ بھی ایک ایسی فورس ہے جو ڈسسپلین کو برقرار رکھتی ہے وہ لوگ بھی آپ کو ہلپ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تمام سکاؤٹس تو خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام ایک میں بہت زیادہ کوارڈنیشن کر رہے ہوتے ہیں ہر اوکیجن پر محرم میں تو خاص طور پر سٹی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے ڈسٹی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ساتھ دیگر law enforcement agencies ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں تو مل کے یہ مشترکہ عمل ہے کوئی ایک فرد یا ایک محکمہ اتنا بڑا event کروا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ ہے سب کا شہر ہے سب کے events ہیں چاہے کوئی بھی تہوار ہو بلکل کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایک جان کا بھی نقصان ہوتا ہے صرف جان کا نقصان نہیں بلکہ انتظامی طور پر بھی لوگوں کو سہولت پہلے سے زیادہ فرام کی جاتی ہے کہیں اگر روڈ ٹوٹا ہوا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ پہلی محرم کی آمد سے پہلے پہلے وہ روڈ ٹھیک کر دیا جائے کہیں پانی رس رہا ہے اس کو درست کیا جائے سب مل کے بیٹھتے ہیں ہم یہ تقریباً مہینہ وار پہلے coordination شروع جاتی ہے یہ جو ڈبل سواری پر پابندی کی ہم سنتے جب اس طرح کہ عید ملاد و نبی ہو یا محرم ہو شب رات ہو یا شب محراج ہو ان تمام کی ایونٹس جو ہوتے ہیں تو اس میں ایک جو خبر آتی ہے کہ آپ ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے اس بار بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی سننے میں آئے گی جی یہ سیکیورٹی کے امور ہے اگر ہم تو اس پر ایمیلیمنٹ کرواتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہم اس پر ایمیلیمنٹ کروائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ سیکیورٹی ویو پوائنٹ سے اگر کوئی ایسا پلان بنایا گیا ٹھیک ہے ہر سال کی طرح اس پر بھی پھر ہم عمل درامت کروائیں اچھا یہ بھی آپ نے مجھے آٹ کا پلان بنایا ہے یہ میں نے آٹ نو دس یہ لکھا ہوتا آٹ مور میں تقریباً تینوں دن کا سیم پلان ہے سیم پلان ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ کچھ خاص دنوں میں کیونکہ سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں تو موبائل جو نیٹ ورک ہیں ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کی بھی کوئی نیوز ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوگا جی سننے میں تو آیا ہے کچھ سالوں کی طرح شاید اس سال بھی کر دیا جائے لیکن وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک جلوس کا عرصہ ہوتا ہے اس کے بعد برخال میں پورا دن بھی نہیں ہوتا جلوس ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سیکیورٹی کے امور ہیں اسپیکٹڈ ہیں بلکل اور کون ایسی کوئی خاص چیز جو آپ لوگ اسپیشلی ایونٹ ٹو ایونٹ آپ لوگوں کے سیکیورٹی کے معاملات پر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ کرنی ہوتی ہے اس طرح جو بہت دو خاص چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو ڈبل سواری بند ہو جاتی ہے دوسری چیز کے فون لائنز بند ہو جاتی ہیں اور کون ایسی ایسی چیز ہیں جو سیکیورٹی کو ہلپ کرنے کے لئے سیکیورٹی کو ہلپ کرنے کے لئے سب سے بڑی اور اہم چیز عوام کا تعاون ہم اگر کہیں روڈ پہ جانے سے آگے منا کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ کوئی وجہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں کی خاتر ہم ہمیں کیا ہے آگے اگر کئی رستہ کھولا ہی ہوا ہے تو ہم جانا ہی دیں گے ہم کسی کو تنگ کرنے کے لئے ہم یا دوسرے ادارے یہ نہیں کرتے اگر پولیس ٹیفک پولیس دیگر ادارے آپ کو کہیں سے آپ کی گاڑی ڈائیوٹ کر رہے ہیں کہیں پارک کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں بھرپور تعاون کریں کیونکہ یہ آپ کی ہی خاتر کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے روڈوں پہ چوکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو عوام کی خاتری میں ہم موجود رہتے ہیں کہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں تو کوئی مسئلہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو کہیں پارکنگ مقصود جگہوں پہ ہے تاکہ نظروں برکار رہے ہر جگہ گاری نہیں کھڑی کرنے دیں گے اسی طرح اگر روڈ ڈائیوٹ کیا ہوا ہے تو آگے کوئی جلوس آ رہا ہوگا کوئی جلسہ ایسا ہے جس کی جگہ گاری جانے منا ہے تو عوام کے ساتھ عوام سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں اپنا سمجھیں اور بھرپور تعاون کریں اگر موجود ہیں ہم تو آپ کے لئے موجود ہیں ہمارے نا اسیس کی پریکٹس نہیں ہیں آپ باہر ممالک میں جائیں تو وہاں پرپر پارکنگ ایریا میں آپ نے چاہے دور بھی آپ نے جانے اگر پارکنگ ایریا کہیں اور ہے آپ گاڑی پارک کریں گے پرپر پھر آپ پیدل چل کے دیں گے طولرنس کی ضرازی کریں گے ہمارے ہمارے ہم وہ مینجمنٹ نہیں ہے وہ مائنسیٹ نہیں ہے ہمارے کہ میں ادھر گاڑی کھڑی کروں گا تاکہ دوسروں کو بھی مسئلہ نہ ہو میں چاہتا ہوں دروازے کے سامنے جا کے میری گاڑی کھڑی ہو بہت اچھی بات کیا آپ نے اور بڑا اچھے طرف آپ نے نشاندہی کی یہ عالم ہے کہ لوگ جہاں ہم کٹ بیش میں بند کر دیتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں یا فلو میں فرق پڑھلا ہوتا ہے وہاں ہم امنٹ کرتے ہیں اس کو میں میرا آفیس کے سامنے کوئی کٹ نہیں ہے مجھے اپنے روٹ پر جانے کے لئے میں امرجنسی میں بھی ہوتا ہوں اور بہت جلدی نکلنا ہوتا آفیس سے اس کے باوجود اچھا میں قانونی طور پر ریاض لے بھی سکتا ہوں کہ اپنے آفیس کے سامنے کٹ بنوا دوں شہرہ فیصل کے اوپر لیکن میں ایک فرد کے لئے ایک افسر کے لئے ایون میں امرجنسی میں بھی ہوتا ہوں تمام جوازات کے باوجود ایسا نہیں ہے میں سٹار گیٹ سے جا کے ٹرن لیتا ہوں واپس جاتا ہوں اس لیے کہ ایک فرد واحد کے لئے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تمام لوگوں کی سہولت میں فرق آ جائے تو میں عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہر فرد کی خواہش ہے کہ اس کے گھر کے سامنے اسے ہی مین روڈ پر ایکسس ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے تحمل کی میں اپیل کروں گا کہ جہاں سے آپ کو ایکسس دیا گیا روڈ پر جانے کے لئے وہیں سے جائیے ہی اپنے دریماری اپنے سو پہنے کے لئے اسے سو پر بھی یہ اپنے کومنٹ کریں کہ کیوں بنایا گیا وہ اس لئے بنایا گیا وہ ارام نہ رہے ان لوگ اس کو استعمال کریں آپ دیکھیں شارہے فیصل کے لایوہ اسے اس کو استعمال کریں اس کے لایوہ بھی اگر آپ اور بھی روڈ دیکھیں وہاں بھی بھی بنایا گیا روڈ کر سکتے ہوئے ٹرافک تیز آ رہا ہوتا ہے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں سینٹر میں بیلٹس جو ہیں گرین بیلٹس گریل لگی ہوئی ہیں لوگ گریلیں توڑ دیتے ہیں بیچ میں سے یونیورسٹیز کے سامنے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ انہوں نے بیچ سے راستہ نکالے بریچ کو نہیں استعمال کرے آپ یہ دن کیجئے سنہا صاحبہ کہ خواتین اور حضرات اس پیڈیس میں بریچ کے نیچے کھڑے ہو اس کو کراس کرنے کو ستم ہو رہا ہوتا ہے مطلب وہ سامنے بنا ہوئی ہے دور ہو تو کوئی عذر آپ کے پاس رہ جاتا ہے کہ یار ٹانگوں میں درد ہے یا تھک گئے نہیں جا رہا ہے اس کے نینچے کھڑے ہو کے ستم کرتے ہیں لوگ کے وہ سامنے سے کراس کرنے کوشش کر رہا ہوتا ہے بھئی آپ آئی گئے ہیں تھوڑی سی زحمت کر لیں اس کے اوپر چلے جائیں ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے آپ کی جان کو خطرہ کم ہو جائے گا تو یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہوگا یہ شعور بیدار ہے بہتر ہو رہا ہے اس میں بہتری آ رہی ہے ہم ہی کر رہے ہیں ہم مل کے کر رہے ہیں آپ کا میڈیا بہت تعاون کر رہا ہے میڈیا بہت سینسٹیو ہے سوشل اسیوز کے ساتھ اور وہ بہت تعاون کرتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں پر یہ یونیورسٹیز کالجز دیفنیٹلی جو میرے دیکھنے والے وہ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھ جا رہے ہیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن پھر بھی جہاں پر میڈیا اتنا سمجھ جا رہا ہے کہ ڈین نائٹ ان کے شوز میں ٹائم این اگین ہمیں بلائیا جاتا ہے ہم سے دیکھیں وہ بلانے کی کیا وجہ ہوتی ہے سوالات کے ذریعے لوگوں تک اویرنس جا رہی ہوتی ہے تنقید تو اتنا پہلو تنقید کا وہ بھی ہمارے لئے اس لئے ہوتا ہے لیکن جتنا آپ اچھی طرح سے میڈیا اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے میں بڑا شکر گزار ہوں اور ضروری ہے کہ لوگوں تک یہ اویرنس جائے کہ وہ رولز اور ڈیگولیشن کی پابندی کریں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ ان کے اپنی فلاہ کے لئے میں جس روٹ سے جاتی ہوں واپس گھر وہاں پر بھی ایک بیچ میں کی اونیورسٹی آتی ہے بہت بڑی اونیورسٹی ہے بہت بہترین مانیجمنٹ ہے سب کچھ بہت اچھا ہے وہاں اس بریج سے میں نے اتنے عرصے میں کبھی کسی کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے سامنے وہ بریج بنا مجھے ایسا لگتا ہے ایک بار اس یونیورسٹی میں جا کے سب کو جمع کر کے بتانا چاہیے کہ یہ جو بریج ہے یہ اس لیے بنایا گیا کہ اس کا استعمال کیا جائے بہت مشکل ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے لئے پرافیک جائم ہو جاتا ہے مسائل ہیں تو جہاں پر بھی میں ویسی آپ سے کہہ رہی ہوں جہاں بریجز بنتے ہیں وہاں ایردگیٹ جتنے بھی آفیسز ہیں وہاں جا کر ایک بار ان کو بتا دوں یہ بلکل یہ ہے یہ ہماری ایڈکیشن ٹیم ہے ایک بار اگر وہ جو وہاں ایردگیٹ لوگ موجود ہیں جب وہ اس کا استعمال کریں گے تو باقی لوگ ایک بار نہیں مسلسل ہماری پہ ایڈکیشن ٹیم ہے ایک بز بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ملٹی میڈیا رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم ایڈکیشنل فلمز ہی دکھاتے ہیں بقاعدہ یہ کہاں چلتی ہے پورے مہینے تمام اسٹیٹویشنز میں یونیورسٹیز میں ہم اس ٹیم کو بھیجتے ہیں اور ہماری تمام ایس پی صاحبان بھی ایویرنس کیمپین میں لگے رہتے ہیں سیمینارز میں ورک شاپس میں ہم جاتے ہیں اور لوگوں کو آگر کرتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی ایک بہت بڑی تبلیغ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا قطرہ بڑا معمولی ہوتا ہے لیکن وہ سخت سنگلاہ چٹان میں بھی درہا ڈال دیتا ہے یہ جو پانی کا قطرہ ہے یہیی یوزفول ہے اور جو آپ بات کر رہی ہیں اسی سے لوگوں میں آئیے اچھا یہ جو ہمارے جو ابھی میں نے بات کی یہاں یہ بھی بات کی کہ بائکس والوں کو جو پریشانی ہوتی ہے دوسری طرف سے وہ اپنی طرف لیکن جس طرح آپ بہنگم ایک ٹرافک جو اس خاص طور پر جو ہمارے چنچی والے ہیں وہ جس طرح چلا رہے ہوتے ہیں اپنے روڈز پر ٹرافک یا جو بائکس والے ہیں نہ آگے نہ پیچھے آپ نے ٹرافک کو نہیں دیکھنا یہاں پر یہ حال ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف مجھے گاڑی چلانی آتی ہے باقی کسی کو نہیں آتی ہے یہ ہمارے ہیں یہ ٹرافک ایڈوکیشن کیسے بہتر ہوگی بہتری آرہی ہے اور سختی ہو رہی ہے جو لوگ بے ہنگم طور پر چلاتے ہیں گاڑیاں چالانوں میں انتہائی نمائیہ اضافہ ہوا ہے وہ اسی لیے کہ لوگوں میں چالان کی رقم زیادہ کر دی گئی ہے چالان کی رقم بھی ڈیائی شاپ نے مزید زیادہ کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ دوبارہ اس وائلیشن میں انڈرز نہ کریں اور اسی طرح بہتری آئی ہے یہ ایڈوینس کیمپین ہے چالان انتہائی ہم نے بڑھا دیئے ہیں تقریباً دو سو تین سو گنا چالان بڑھا دیئے ہیں تو وہ ایڈسیلف ایک طرح کی ایڈوینس کیمپین ہوتی ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی اور دوبارہ آپ اس میں انڈرز نہ کریں بہتری آرہی ہے انچہ اللہ امید اچھے کیا اچھا مجھے اس دن آفس میں اس کو ہی بتا رہے تھے اس دن یہ ہیلمٹ والا معاملہ ہوا ہے کیونکہ نیوز پیپر اس میں بھی ہر جگہ پر اس پر بات کی جاری تھی اس کیمپین کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جارہا تھا بتایا گیا جو عام سے نومل جو آپ کو ہیلمٹ ملتا تھا ایڈونڈ نو کتنے سو روپے کا آتا تھا اب وہ ہزاروں روپے کا ہو گیا ہے تو ہم ہر چیز کو جب بھی کسی چیز پر کام ہونے لگتا ہے نیگٹیو لی ہے ہاں اس کو نیگٹیو لی اتنا ایون اس کے کہ آپ ایزی ایکسس کریں لوگ اس کو لیں اس کا استعمال کریں ایک چیز جو آٹھ سو نو سو ہزار آئی ڈونڈ نو کتنے کی اب وہ آپ نے اتنی مہنگی ڈبل پرائس پر کر دیا یہ بھی تو غلط ہے یہ بلکل غلط ہے اور میں شکر گزار ہوں دوبارہ میں میڈیا کا شکر آدھا کروں گا کہ انہوں نے اس کو بھی ہائلائٹ کیا ہے کہ بھئی ان چیزوں میں ٹریفک پولیس کا قصور نہیں ہوتا یہ کچھ مفاد پرست لوگ ہیں جو اس میں ہر چیز میں اپنا مفاد بھوڑنے لگتے ہیں جب کسی چیز کی دیکھئے اصول ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کی سپلائی جو ہے وہ اس میں لوگ جو ہیں کم کر دیتے ہیں اور اس کی قریمت بڑھا دیتے ہیں تو یہ ایکنومکس کے اصولوں میں آتا ہے لیکن میرا تو اپیل یہ ہے ان افراد سے جو اس بزنس میں ہیں کہ عوام کا خیال رکھیں اور مہنگا ہی نہ کریں اوکی ریک جناب یہ تو ہم بات کر رہے تھے ان کے پروفیشن کے حوالے سے اور جب بھی کمر صاحب آتے ہیں تو کمر صاحب سے بڑے مجھے لگتا ہے کہ سوال ایسے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ضرورت ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو سولف کرنا ہوتا ہے چیزوں کے لیے راستے ڈھوڑنے ہوتے ہیں وہ یہ ایک پہلو کمر عزوی صاحب کا یہ بھی ہے کہ یہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں اور وہ ان کا ایک ذوق بھی ہے ہانڈ کے کے لائے paying ہانڈ کے لائے ہانڈ کے لائے ہانڈ کے لائے رہا کرو میں ہر ذوق بھی ہے آپ کو شہیون کو تھی ہانڈfter ہوتے ہیں ہر کھتے ہیں ہرک سے خیلات کے لائے دفتر میں بیٹھنے والا ہوتا ہے ہزانی ہیں آپ کو مشکوز ہوتے ہوتے ہیں ہزانی ہو عاوج چپ کے لائے خوت موجود ہوں اور وہیں خیال موجود ہوں کے اچarsے ماجھےoxی بیتر طریقوں کے چیزوں کاcalledرام کریں لوگوں کے ساتھ بھی کوارڈنیشن ہوتا ہے آپ کا اپنے عملے کے ساتھ بھی کوارڈنیشن ہوتا ہے بہتر طور پر آپ نے تربیت دے سکتے ہیں کس طرح چلائیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو سپرویجن کا مطلب ہی ہے کہ آپ آن گراؤنڈ سپرویز کریں دو باتیں ہیں پہلی ایک بات یہ کہوں گے کہ یقیناً بہتر بجٹ ہونا چاہیے ریسورسز زیادہ ہونا چاہیے تمام چیزوں ہونی چاہیے اور تھوڑا سا مخل سے اور ہمیں اپنے اس ٹریفک پولیس کو اور تھوڑا گروم کرنا پڑے گا اچھے سے اور اچھے آپ بہتر کی بنجائش تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ اس کا روم ہوتا ہے تو بہتر سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں جدی ترین چیزیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب ٹریفک ڈاکٹر امی شیخ نے انٹریڈیوز کرائی ہیں ابھی ٹی وی ایس سسٹم ہم نے انٹریڈیوز کرائیا ہے کہ ہم گاڑی کو جانے دیتے ہیں اس نے ویلیشن کی ہوتی ہے اس کی تصویر اور ثبوت اس کے گھر پر چالان کے ساتھ پہنچ جاتا ہے کلی کی بات ہے میرے اپنے سگے بھائی کا چالان آیا ہے تو ریایت کسی کے ساتھ نہیں ہے میں کہنے کا یہ مطلب ہے کالے شیشوں پہ بھی بڑی لڑائی ہوتی ہے جی کالے شیشوں پہ بھی لیکن کسی کو ہم انٹینڈنٹ نہیں چھوڑ لے اگر چالان آپ کا روڈ پہ نہیں ہوا تو آپ کے گھر درور انشاءاللہ پہنچ جائے گا اس طرح کی انتظام ہم نے کر دیا ہے انشاءاللہ پہنچے ہیں آپ سوچ لیں کیا ہونے والا ہے تو یہ ہے کہ بہتری آرہی ہے جدید ترین خدود پہ استوار کیا جا رہا ہے ٹی ویلیش کو جو دوسری دنیا میں اور ڈیولپ دنیا میں جدید چیزیں انہوں نے اڈاپ کر رکھی ہیں ہماریاں بھی آرہی ہیں آر ایف آئی ڈی وغیرہ میں اتنے مختصر سے پروگرام میں بہت ساری چیزیں بتا نہیں سکتا کسی دن آپ رکھیں گی آج تو خاص مورم کے لیے تھا لیکن ہم نے آج بھی بہت ساری تو اس میں بہت چیزیں جو ہم جدید طور پہ لے آئے ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ ہم بتائیں گے چاہوں کہ آپ کا شوق ہے بیسے تو آپ نے کہا ہون بچتے ہیں آپ کے کانوں میں لیکن آپ کیونکہ آپ خود لکھتے بھی ہیں تو کچھ نہیں تحریر آپ کی جو آپ نے لکھا ہوا بھی بس میں کوئی سلام تو مجھے اس وقت پورا مکمل یاد نہیں ہے لیکن دو اشار میں ارز کروں گا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدت انبت سے کہ پاس وعدہ بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے پاس وعدہ پاس وعدہ بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے دین کو زندہ بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے پاس وعدہ بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے دین کو زندہ بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے ایسا ماتم بھی کسی کا نہیں دیکھا ہم نے ایسا ماتم بھی کسی کا نہیں دیکھا ہم نے ایسا سجدہ بھی کوئی اور نہیں کرتا ہے واہ واہ کیا بات ہے یہ جو شوق ہے یا یہ جو لکھنا ہے اس کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں آفس میں بھی کبھی بیٹھے وے آمد ہو گئی تو آپ نے کبھی ٹریفک پہ بھی لکھا ہے آپ نے ٹریفک پہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی لکھا ہے لیکن شاعری آپ ہر چیز کی نزبت سے نہیں کر سکتے مجھے کسی نے کہا کہ جی والدائن پہ اشار کہے تو میں نے کہا بھائی والدائن کی خدمت کی جاتی ہے ان کے لیے اشار نہیں کہا جاتے تو میں آپ سے ارس کروں ہر چیز کا ایک خاص موقع ہوتا ہے تو شاعری کے لیے آپ کی جبلت میں گنجائش ہونی چاہیے انسٹنٹس میں اور گھر کا محول بھی اس کو بہت محمیز دیتا ہے بلکل میرے فادر عظمت بلگرامی آسا تضا میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ خود ہی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے ان کے ساتھ مشاعروں میں جاتے تھے عدبی چیزیں گھر میں کتابیں تو محول بھرپور ملا اور ذہن بھی آمادہ تھا تو شاعری پھر کی بچپن سے کی شاعری کا شوق رہا لکھا بھی اس طرح کی عدبی محفیل کو بھی اٹینڈ کیا توی اچانک اوور نائٹ نہیں بن سکتا اور آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگاوا ہے اور آپ جو ہے وہ ٹرافی کو کنٹرول کریں تو پھر یہ جو مطلب ماشاءاللہ سے ایک آپ نے لائف کو ایک کہنا چاہیے کہ زبردست طریقے سے انجوئے کیا ہے مختلف آپ نے چیزوں کو جو ہے الحمدلللہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی زندگی ہے اور اس میں ہی سپوچ کرنا ہے اور صرف میں نہیں ہم تمام لوگوں کی زندگی آزداد سے اور تضادات سے بھرپور ہے جس میں ہم ایک ہر مختلف قسم کا ہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں کہیں ہم بیٹے ہیں کہیں ہم دوست ہیں کہیں ہم اپنا سرکاری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کہیں گھرلو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں نویت مختلف ہوتی ہے میرے ساتھ یہ ہے کہ میں ذرا عدب سے وابستہ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرط میں فنون لطیفہ کے ساتھ ایک اٹیجمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ اس کی رغبت کس طرف ہے پینٹنگ کی طرف ہے تو پینٹنگ کرے نصر کی طرف ہے تو نصر لکھے شاعری کی طرف ہے میری طرح آپ یہ جوڑ لیتا ہے تو شاعری کرے لیکن کرنا ضرور چاہیے اس سے دردمندی پیدا ہوتی ہے دردمندی بہت پیدا ہوتی ہے یہ عدب جو ہے صرف یہ آپ کی زبان کو نہیں تبدیل کرتا آپ کی سوچ کو بلکہ یہ آپ کے رکھ رکھاؤں میں بھی بڑی تبدیل کرتا ہے انسائٹ ہے یہ بصیرت ہے بصیرت مندی میں بہت اضافہ کرتا ہے انسان کے ساتھ کیونکہ آپ جب تصویر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک تھیم ہوتی ہے اور اس تھیم تک پہنچنے کیلئے آپ میں ایک انسائٹ ایک مطالعہ ہونا ضروری ہے انسانی ہمدردی ہونا ضروری ہے آپ کہیں اگر اپنی تصویر میں مثلا غربت دکھا رہے ہیں تو آپ نے اس سجبے کو فیل کیا ہوگا تو آپ دکھا رہے ہیں نا اسی طرح اگر آپ انسانی نفسیات سے مطالق کوئی شیئر کہہ رہے ہیں تو اس کیفیت کو اگر آپ نہیں گزرے تو کم سے کم فیل کریں تو آپ تو ایک دردمندی انسان کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ آپ میں یہ شعبے پیدا کرتے ہیں اور میں خیال میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی رغبت ہوتی اس کو ایکسپلور ضرور کریں اچھا کیونکہ وقت بھی کم ہوگا ایک سوال میں آپ سے پوچھ لوں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گاڑییں چلاتے ہیں سڑکوں پر نکلتے ہیں لیکن بہت عرصے سے ڈرائیف کر رہے ہیں لیکن اب تک ان کے پاس لائسنس نہیں ہیں انہوں نے نہیں بنوایا بغیر لائسنس کے جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں لرننگ لائسنس تھا وہ بھی ایکسپائر ہو گیا اب ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ دوبارہ جائیں لائسنس بنوایا ہے اتنی ازادی ہے ہمارے پاس جو لوگ انجوائے کرتے ہیں یہ پلیز بتا دیجے کہ جو لوگ ابھی بھی جنہوں نے لائسنس نہیں بنوایا ہے کیوں نہیں بناتے کیا کرنا چاہیے اس پر بھی سزائیں ہوتی ہوں گی بلکل بے شک اور ہمارے ڈی آئی جی ٹیفک صاحب نے اس پر خاص طور پر بڑی توجہ دی لائسنس نہ بنوانے پر پہلے جہاں بیس بیس اور دس دس لوگ لائسنس برانچز جایا کرتے تھے اب وہاں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں یہ اس کا سارا کریڈٹ ہمارے ڈی آئی جی ٹیفک ڈاکٹر عمیر شیخ صاحب کو جاتا ہے انہوں نے اس پر بڑی توجہ دی میڈیا کے تھرو انہوں نے لوگوں تک یہ بات کنوے کی خود اس پر مستقل طور پر انہوں نے پولیسیز کا اعلان کیا ہم نے بھرپور چالان کیے تمام روڈز پر تو اس کے بعد یہ امپرویمنٹ آ گئی ہے کہ جہاں ہم دس دس اور بیس بیس لوگ تھے اب وہاں ہزاروں کی لائن لگتی ہے لوگ لائن لگا کے جاتے ہیں بغیدہ بنانے کے لیے لائسنس تو بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ امپرویمنٹ آئی گی اور لوگ ہمارے پاس تین برانچز ہیں کورنگی پہ برانچ ہے ہماری اور نازم آباد میں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں لوگ زیادہ ہیں اسی لیے برانچز کا کونسپٹ لے کر آئے تھے اور لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد جو نازم آباد سے قریب وہاں چلی جائے جو کورنگی سے قریب وہاں آ جائے دیگر ایریا کے لوگ جو ہیں وہ کلیفٹن جا سکتے ہیں تو اگر مزید لوگوں کی تعداد آنے لگی تو مزید برانچز انشاءاللہ قائم کر دی جائیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے جو بھی موجود ہیں یہ تو پوری طرح اٹلائز ہو جائے اور ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ جب آپ بائیک رائیٹ کرتے ہیں یا آپ گاڑی ڈرائیف کرتے ہیں آپ کا پاس لائسنس ہونا بہت امپروپٹنٹ ہے بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بلکل ہم اس پر چالان کرتے ہیں مسلسل خواتین کو بڑا کہتے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی لیبرٹی مل جاتی ہے لیکن خواتین بھی لائسنس بناتے ہیں وہ زیادہ جو ہے بلکہ وہ تو اپنے گھر کے مرد حضرات کو بھی کہتے ہیں بنوالو بھائی ہے شوہر ہے بیٹا ہے تو خواتین زیادہ انسسٹ کرتی ہیں کہ آپ بنائیں اپنا لائسنس جا کے تو یہ اچھی بات ہے ایون کے جو خواتین ڈرائیفر ہیں جو خواتین ڈرائیف کرتی ہیں وہ بھی بہت جا کے بنانے میں ڈرچس بھی لیتی ہیں اور بنواتی ہیں اچھا رائٹ آپ جو میرے اس وقت دیکھنے والے ہیں محرم کے ایام کے حوالے سے کیونکہ آج خاص فوکس یہی تھا کہ یہ جو پلان تشکیل دیا گیا یہ آپ کے سامنے لائے جائے ڈاکٹر آپ یہاں پر اپنا جو ہے لیپ ٹاپ تمام پلان انہوں نے آپ کے سامنے میپ کے تھو بھی بتایا کہ کیا کیا جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے کون سے روٹس بن ہے کوئی اور خاص بات جو آپ ان ایام کے حوالے سے دیکھنے والوں تک کہنا چاہیں میں دوبارہ آپ کے بات دھو رہا ہوں گا کہ جتنے بھی ایام اعظامیں یا انجلوس میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اور دیگر افراد بھی جہاں جہاں ڈائیورجن پوائنٹس ہیں جہاں جہاں آپ پارکنگ کی جگہیں ہیں آپ ان افراد کے ساتھ اسکاؤٹس کے ساتھ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں آپی کے لئے موجود ہیں آپ کی سہولت کے لئے موجود ہیں حفاظت کے لئے بھی ہیں اور سہولت پروائیڈ کرنے کے لئے بھی ہیں تو ان سے بھرپور تعاون کریں کیونکہ یہ سارا جو انتظام ہوتا ہے وہ اسی لئے ہوتا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جا اور تکالیس سے بچائیں اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کراچے کے حالات پہلے کی بنسبت بہت بہتر ہوئے ہیں چاہے تشدد کی بات کی جائے چاہے ٹارگٹ کلنگ کی بات کی جائے یا مختلف مسائل کو دیکھا جائے تو جب شہر میں اس طرح کے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھتی ہے گروہ کرتی ہے ایونٹس بھی اچھے سے جو ہے وہ مانیج ہو سکتے ہیں اس طرح بھی آپ دیکھیں 40 اگست کو لوگوں نے کس طرح سیلیبریٹ کیا اید کی اگر بات کریں تو اب بھرپور طریقے سے تو ان سیلیبریشنز پہ بھی آپ لوگ سڑکوں پر ہی تھے جی بلکل اور بلکہ بہتر نظم و ضبط رہا ہم نے بھرپور میں تو پورے رمضان بھر پہلی رمضان سے اور تیس رمضان تک تارک روڈ اور بہدر آباد کا مین شاپنگ ایریا ہے وہ اس پہ انتظام کی ذمیداری میری تھی ٹریفک کی تو موجود رہے پورے وقت تین تین بجے رات کو جب ساری دکانیں بند جاتیں تو ہم اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے تھے اور دن میں بھی موجود رہتے تھے مغرب سے پہلے افتار سے پہلے افتار کے بعد بھی اور بھرپور طریقے سے کیا ہم نے بڑی پذیرائی دی اور الحمدللہ کہیں زیادہ بہتر نظم و ضبط رہا ہم گھر والوں کی طرف سے کمپلین نہیں ہوتی کہ دیکھئے بعض شعبے ایسے ہیں کہ ڈاکٹر کا شعبہ ہو گیا پولیس کا شعبہ ہو گیا کہ گھر والوں کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے ڈیمانڈنگ ہیں یہ ٹائم آپ کا کنجیوم کرتے ہیں بے شک وہ قربانی دینا پڑتی ہے اپنے فیملی میمبرز کو اپنے بچوں کو اتنا وقت ہم نہیں دے پاتے جتنا ایک عام آدمی دیتا ہے لیکن ہمارے کام کا کام کی نویت ایسی ہے کہ ہمیں بھی صبر آجاتا ہے اور ہمارے علاقانہ کو بھی آجاتا ہے میرا جو شوہر ہے یا جو شد ہے وہ کتا رسپونسبل ہے اور جو بچے ہیں وہ ٹائم مانگتے ہیں اب برس کے ٹائم دیں بلکل میں کیونکہ بہت کم وقت کے لیے جاتا ہوں تو وہ میرے بچے آکے اکٹے ہو جاتے ہیں لیکن کیا کریں فیز ایسا ہے کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ آپ کو توجہ دینی ہے زیادہ کام کرنا ہے اور آفیس برک وہ تو ٹھیک ہے اتنا وقت نہیں دینا پڑتا ہے لیکن فیل کا برک ہے پیور جب آپ اس طرح کی پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ کی اپنی وشز آپ کی اپنی فاملی جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور آپ کی رسپونسبلیٹی آپ کا پروفیشن جو ہے وہ آگے آتا ہے اور وہی معنی رکھتا ہے کیونکہ اتنے بڑے شہر کا کنٹرول یا اس کے ایک حصے کا کنٹرول جب آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کے اندر کچھ سکلز ہوتی ہیں تب ہی جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی ذمہ دی جاتی ہیں تو ویکیشنز کا موقع ملتا ہے چھٹیوں پر جاتے ہیں فیملی کو لے کر اس طرح تو نہیں جس طرح ایک عام لیکن کوئی بہت ضروری بات ہو تو پھر لے لیتے ہیں لیکن اس طرح سے ویکیشن اتنا لاشت ویکیشنز کب کیے تھے دیکھیں وہ تو اپنے اوپر ہے میں ذمہ داری محسوس کروں لیکن وہ اپنے اوپر بھی ہے کہ میں پھر میرے جگہ وہ ذمہ داری کون سمالے گا تو وہ آپ کے ہائی ایس کو بھی آپ کو ذہمت دینے والی بات ہو گئی اور ہم بچے نہیں ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کتنی ضرورت ہے تو خود ریالائز کرتے ہیں جب اس کی خالی ہوگی تو کتنا مشکل آپ دے دیں گے نا اپنے ہائی اپس کو بھی دیں گے آپ کے جو سب آرڈنیٹس ہیں ان کو بھی پریشانی ہوگی تو خود ریالائز کر کے دیکھ کس سیچویشن پھر آپ کو بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے آج جو ہے وہ پلان ہمیں اچھیوں کیا خوش رہیے مسکراتے رہیے اور اپنے ویکنڈ کو جوئی کی جگہ انشاءاللہ آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ سلام پاکستان